بسم اللہ الرحمن الرحیم میاں بیوی میں صلاح و محبت کا نقش اسلام علیکم ناظرین آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ جن میاں بیوی میں ہر وقت انبن رہتی ہو دونوں ایک دوسرے کی عزت نہ کرتے ہو شوہر لا پرواہ غیر ذمہ دار اور بات بات پر جھوٹ بولنے والا ہو یا اس کی توجہ غیر عورتوں کی جانب رہتی ہو شوہر بیوی کی خدمات پر اس کے لیے تاریخی الفاظ بولنے کی بجائے اس پر تنقید کرتا رہتا ہو یا اس کا چہرہ دیکھ کر ہی اسے غصہ آ جاتا ہو شوہر بات بات پر بیوی کو سب کے سامنے ذریعل و رثمہ کرتا ہو یا پھر اس کی مار پٹائی شروع کر دے بعض شوہر ایسے بھی ہیں جو کانوں کے بہت کچھے ہوتے ہیں اور فوراں ہی دوسروں کے اکسانے پر غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں جس سے ان کے دل میں بیوی کے لیے نفرت جنم لیتی ہے جو بڑھتے بڑھتے طلاق کا باعث بنتی ہے دوسرے چاند بیوی بھی بددبان نافرمان اور مکار ہو شوہر اور اس کے والدین کی عزت نہ کرتی ہو جو کہ میاں بیوی میں لڑائی جھگڑے کی بنیادی وجہ ہے بعض مواتین شادی کے بعد میکے والوں کی لگاہ میں شوہر کی عزت بنانے کی بجائے چھوٹی چھوٹی باتیں اپنے ماں باپ سے شیئر کرتی ہیں اس پر ماں باپ بھی انہیں شوہر کی عزت کرنے کی نصیت کرنے کی بجائے مکاری اور ہشیاری اور چلاکی سکھاتی ہیں جس وجہ سے بیوی مزید زبان درازی پر اتر آتی ہے اور اس طرح میاں بیوی کے دل میں نفرت بڑھتے بڑھتے اس حد تک جا پہنچتی ہے کہ ایک وقت آتا ہے بیوی میں کے جا بیٹھتی ہے جس وجہ سے بچوں کا مستقبل بھی تباہ و برباد ہو جاتا ہے ایسے معاملات میں دیکھا گیا ہے کہ میاں اور بیوی دونوں کے اپنے ہی ماں باپ یا دیگر رشتہ دار انہیں گاہے بگاہے غلط سوچیں دیتے ہیں اور یہ سوچیں لڑائی جھگڑے اور علیدگی کا سبب بنتی ہیں بعض اوقات یہ وجہ بھی ہوتی ہے کہ میاں بیوی کے ذہن دوسرے سے نہیں ملتے تو ناظرین یہ تھی میاں بیوی میں لڑائی جھگڑے کی ظاہری وجوہات جن کا حل قدر آسان ہوتا ہے کہ ایک طرف شوہر کے رشتہ دار اور دوسری طرف بیوی کے رشتہ دار مل کر بیٹھیں اور ان کی غلط فہمیوں کو دور کر کے ان میں صلاح کروائیں ناظرین صلاح کے معاملات میں ایک اہم بات آپ کو بتاتے چلیں کہ ایسے میاں بیوی جن کے مسائل کی وجوہات روحانی ہوں یعنی نظرِ بد، جادو یا بندش وغیرہ تو وہ لاکھ سمجھانے کے باوجود بھی صلاح کے لیے ہرگیز رسامن نہیں ہوتے کیونکہ جو رشتہ جادو یا بری نظر کے اثرات کی ذات میں آ جائے تو ان کے دماغ بھی شیطانی قوتوں کی وجہ سے جفرے جاتے ہیں یہی وجہ ہے کہ جب یہ شیطانی طاقتیں زور پکڑتی ہیں تو میاں بیوی ایک دوسرے کے اتنا خلاف ہو جاتے ہیں کہ اگر دونوں میں سے کوئی ایک صلاح کے لیے مان بھی جائے تو دوسرا صلاح کرنے کے لیے ہرگیز تیار نہیں ہوتا بعض اوقات شیطان شوہر یا بیوی کے قریبی رشتہ داروں کے دماغ میں شیطانی بسر سے ڈال کر میاں بیوی میں جھدائی کروانے یعنی خلاف کلوانے پر آمادہ کرتا ہے جو کہ اللہ کی نظر میں سخت ناپسندی ناپیل ہیں ایسے حالات میں درست امان کے شوہر یا بیویاں ثابت قدم رہتے ہیں اور ہر صورت صلاح کرنے پر ہی ڈٹے رہتے ہیں اور اللہ کی رضا پانے میں کامیاب ہو جاتی ہیں ناظرین اگر آپ کی کسی بہن یا بھائی کی ازتواجی زندگی میں بھی ایسے ہی مسائل ہیں اور شوہر بیوی سے یا بیوی شوہر سے صلاح کرنے کا روحانی حل چاہتی ہے تو اس کا حل سورہ نسا میں موجود ہے جس کے لیے ہمارے روحانی سینٹر میں اللہ کے پاک ناموں سے بنے گو نقوش خاص حقات بے تحریر کیے جاتے ہیں جن پر سورہ نسا کی آیت نمبر 35 اور آیت نمبر 128 کی مخصوص تعداد میں ثلاوت کر کے ان نقوش پر دم کیا جاتا ہے جس سے ان نقوش کی روحانی تاثیر میں بے حد اضافہ ہوتا ہے سورہ نسا کی آیت نمبر 35 یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم جس کا ترجمہ ہے اگر تمہیں میاں بیوی کے درمیان آپس کی انبن کا خوف ہو تو ایک منصف مرد والوں میں اور ایک عورت کے گھر والوں میں سے مقرر کرو اگر یہ دونوں صلاح کرنا چاہیں گے تو اللہ تعالی دونوں میں ملاب کرا دے گا یقیناً اللہ تعالی پورے علم والا اور پوری خبر والا ہے سورہ نسا کی آیت نمبر 128 یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم جس کا ترجمہ ہے اگر کسی عورت کو اپنے شوہر کی بددماغی اور بے فروائی کا خوف ہو تو دونوں آپس میں صلاح کر لیں اس میں کسی پر کوئی گناہ نہیں صلاح بہتر چیز ہے تمہ ہر ہر نفس میں شامل کر دی گئی ہے اگر تم اچھا سلوک کرو اور پرہیزگاری کرو تو تم جو کر رہے ہو اس پر اللہ تعالی پوری طرح خبردار ہے ناظرین میاں بیوی میں صلاح و محبت کے لئے تیار کیے گئے ان نقوش پر ہر جمعہ کو عربوں خربوں کی تعداد میں اسم آزم کا ورد کر کے دم بھی کیا جاتا ہے بروز جمعہ پوری دنیا سے مختلف سائلین اپنے نام کا وہ اسم آزم تلاوت کر کے ہمارے دعا پروگرام میں دعا کے لئے ارسال کرتے ہیں جو اسم آزم انہیں اس نقش کے ساتھ ایک خاص روحانی کلیات سے نکال کر دیا جاتا ہے جب اتنی بڑی تعداد میں اللہ کے پاک ناموں کا ورد کر کے ان نقوش پر دم کر کے سائلین کو ارسال کیے جاتے ہیں تو اس نقش میں موجود اللہ کے پاک ناموں کی گیپی طاقت میاں بیوی کے گرد موجود شیطانی قوتوں پر حاوی ہو کر ان کے دل میں دشمنوں کی جانب سے بھری گئی نفرت غلط پہمیوں شیطانی بسوسوں نظرِ بد بندش اور ہر قسم کے جادوی اثرات کو پوراں ختم کر کے صلاح کے اسباب پیدا کرتی ہے اس طرح حاصدین کا کروایا گیا ہر وار اللہ کے پاک ناموں سے بنے نقش کی برکت سے بری طرح ناکام ہوتا ہے اور میاں بیوی میں سے جو بھی صلاح کے لیے تیار نہیں تو اس کے دل میں ایسی محبت تڑک اور چاہت پیدا ہوتی ہے کہ وہ کسی بھی رشتے کی پرواہ کیے بنا صلاح کے لیے رضا مند ہوتا ہے انشاءاللہ ناظرین اب تک ہزاروں میاں بیوی اس نقش کی برکت سے فیض پا چکے ہیں اگر آپ اس نقش کو ہمارے روحانی سینٹر سے بطور چودہ سو روپے حدیعہ یا پھر اہت کے ذریعے فیض بلیلہ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو مرد حضرات حسنین صاحب سے 0306 5111 214 پر اور خواتین 032179 7089 تیم پر رابطہ قائم کریں یا وزیٹ کریں ہماری ویب سائٹ www.pray.net.pk شکریہ اللہ حافظ